اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو مائن ایتر ولوگ یہ میں نے کچھ گروسری میں آن لائن مگوائی تھی تو سوچھ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرلوں جس میں ہیں آئل آئل میں ایک ساتھ کارٹن لے کے نہیں آتی بلکہ میں ایک ایک مطلب دو دو کر کے اس کے پاؤچس مگوائی تھی رہتی ہوں اس سے مجھے ایزی رہتا ہے گھر میں مطلب اتنا سٹورج نہیں ہے کہ میں یہ سارے ایک ساتھ مگوائی کے رکھوں اور یہ کچھ میگی بچوں کے لیے اور یہ میں نے نیسلے کا نہیں بلکہ ملیک کا نیا مگوائی تھی یوگرٹ اور ساتھ ہی میں نے ارہا کے لیے سارے لیک مگوائی تھی ویسے تو میں ہوم میڈی چیزیں کو ٹرائے کر رہی ہوتی ہوں لیکن میں نے ہی سارے لیک بھی جیسے کہ آؤٹنگ پہ گئے ہیں تو سارے لیک وغیرہ میں اس کو چپ دے دیتی ہوں تو اور اس کے ساتھ میں نے ارچتا کے لیے کام پلان مگوائی تھی کیونکہ میں نے جب سے اس کی فیڈر چھوڑوائی ہے تو وہ دودھ پینے میں کافی نخرے کر رہے ہیں تو کبھی یا تو شیک کی فارم میں ہو تو وہ پی لیتے ہیں تو اب میں یہ کام پلان لے کے آئی ہوں تو وہ اب میں یہ ٹرائے کروں گی کیونکہ ایکسٹر نیوٹرینز کی بھی ضرورت ہوتی ہے بڑھتی ہوئی یہ جوتی ہے تو ساتھ میں ملک میں فلیور ہو جائے گا تو یہ بھی پی لیا کریں گے بس یہی زمان مگوائی تھی اس کے بعد میں نے یہاں پر ایک آدھ اگلو بودود بوائل کرا اور میں دہی جمنے کے لیے رکھنے لگی ہوں تو اس کے ٹھنڈے ہونے کا ویٹ کر رہی تھی اس کو چھوڑا سی چلاتے جاؤں گی تو بس جب فنگر ڈپ ہونے لگے مطلب اتنا برداشت کے قابل تو اس میں میں ایک چھوڑا دہی ڈال دوں گی اور ساتھی میں نے یہ جو بہار سے دہی مگوایا تھا یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی تھوڑا سا ایسی وہ فلیور کیونکہ مجھے اگلے دنس کو کھانے میں تو یوز کرنا نہیں تھا ملسی وغیرہ فارم میں یہ ایسی کھانے میں یوز کر لوں گی تو سوچائے بھی میں ڈال دیتی ہوں تھوڑا سا فلیور آجائے گا میں نے دودھ میں یہ ریڈی میٹ پیچ جوکر بھی ایٹ کر دیا تاکہ تھوڑا سا اس کا بھی ٹیسٹ آجائے دہی میں اب میں اس سے دودھ کو جمنے کے لیے رکھ دوں گی اوور نائٹ کے لیے تو رات بارہ بچے میں نے رکھا تھا اور پوری رات میں نے اس کو مطلب ٹیبل پر رکھا رہا تھا نو بچے جا کے میں نے اس کو پھر فریش میں رکھا ایک گھنٹی کے لیے اور اس کا دہی جم گیا تھا اور یہ سیٹریڈی کا لاشت کام تھا اس کے بعد سنڈے مارننگ میں نے سوچا بچوں کے لیے کچھ ہیلتی بریکفاست بنایا جائے تو آج میں بنانے لگی ہوں ڈیٹ بنانا پینکیک جو بنیں گے اوٹ سے تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے لیا ہے 1 فورد کپ اورس اس کو میں نے بلینڈر میں ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ میں لیا ہے ایک بنانا جو فل رائپ تا اور ساتھ میں ایک ڈیٹ اور اس کے بعد میں نے ایک لاش، اس کا اگ میں ڈالوں گی اور ساتھ یہاں سے ایک پنچ سول ڈال دیں گے اور 1 فورد ٹیسپون مرہ اس میں بیکنگپاورر ڈال دوں گی اور اس کے بعد میں یہاں پا 、 جگا کہوں گی ملک بھی ون فور کپ ہونے چاہیے بس ذہانی رکھیں کہ وہ تھوڑا وام ہونا چاہیے روم ٹیمپریچر کوئی بھی ایکسٹر شگر اس میں شامل نہیں کریں گی کیونکہ ڈیٹر اور بنانا میں انف شگر ہوتی ہے تو وہ اتنے پینکیکس کے لئے کافی ہوگی چلنج آپ انس کو بلینڈ کرتے ہیں اور پینکیک بنانا شروع کرتے ہیں اگر آپ کو ایکسٹر شگر اس میں شامل کرنی ہے تو آپ اس میں کوئی ایسنس وغیرہ ڈال سکتے ہیں یا تھوڑا سی کافی ڈال دیں تو اس سے بھی اس کی سمیل کٹ ڈاؤن ہو جائے گی تو میں نے آگیا کہ میں دیسی گھی یوز کروں گی تو اس سے بھی دیسی گھی کی خوشبو سے بھی اس کی سمیل کٹ ڈاؤن ہو رہی تھی تو اب ایک پین لے لیں اور اس کو گریس کر دیں گھی سے اور فلیم کو جو ہے میڈیم ہائی پر رکھیں گے جب گرم کر رہے ہیں اس کے بعد اس کو لو کر دیں گے کیونکہ یہ پین کیک جو ہے نا میڈیم میڈیم سے لو فلیم پر بن رہے ہوتے ہیں ایک دم سے نہیں کریں گے کیونکہ برن ہو جاتے ہیں وہ اب میں نے اس کو اچھے سے گریس کر دیا ہے اب میں مکسر کو تھوڑا تھوڑا کر کے پور کرنا شروع کروں گی اور اس کو پھر دو سے ایک سے دو منٹ بعد فلیپ کر دوں گی یہ جو میں نے بنایا تھا اس سے مجھے سکس پین کیکز بن گئے تھے تو اگر آپ کو بڑھانا ہو تو اس کو بیچ کو ڈبل کر سکتے ہیں سارے رینجرز کو ڈبل ڈبل کر دیں گے تو یہ ریجے تیار ہیں بہت ہی سوفٹ مزیدار ہیلڈی یہ اوٹس پین کیک تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس کے اوپر ہنی ریزل کر دیں اور اس کے پریزنٹیشن اچھی سے بنا دیں تو اور مزا آئے گا کھانے میں بس اب سرف کریں اس کو ایرہ کو تو بہت مزے کے لگے تھے چلے جب ہمارا یوگرٹ ریڈی ہو گیا ہے میں نے اس کو چل کر لیا تھا یہ دیکھیں اس کی فائنل لوک کتنا اچھا کریمی سا بنا ہے اور اب ہم اس کی لسی بنا لیں گے تو لسی کے لیے میں نے اس میں شوگر آئٹ کر دی اسی بول میں اور تو ارسا سالٹ آئٹ کر لیا بس اب اس کو ہینڈ بیٹر سے بھیٹ کر لوں گے میں اس کو اور اس میں جو ہے تھنڈا دودھ ڈالیں اور اس کے بعد آئس کیوب ڈالیں چل کریں اور انجوائے کریں اپنی لسی گرمی کے موسم میں مزیدار سی لسی ہومیٹ دہی کی اس کے بعد چلے گئے تھے ہم اپنی امہ کے گھر اور اس کے بعد ہمیں دنیں باہر کرنا تھا تو بس اب ہم لوگ نکلیں گے ٹیک کیا اللہ حافظ ہیرو یہ لوگو مزے آ رہے ہیں ہیرو سردو سردو سردی کرو ہیرو ہیرو سردو 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 سلو سلو ہوگی نین میں جاییی ہیرو ہیرو ہنے ہیرو ہاں ہیرو 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 موسیقی